بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کر لیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وسلم اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتکا یا احمد رحیم کذالک یبین اللہ لکم العیات اس طرح سے اللہ تعالی اپنی آیات اپنے احکام کھول کھول کے بیان کرتا ہے لعلکم تتفکرون تاکہ تم کچھ اقل و فکر سے کام لو فی الدنیا والآخرہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَةَ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ قرآن مجید میں ایسی آیات نازل ہوئی احکام نازل ہوئے احادیث آئیں کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ لوگ اس قدر ڈر گئے کہ یتیم کے مال میں کہیں کوئی بہتر انویسمنٹ کوئی اجارت ہو سکتی تھی اپنے ہاتھ وہ بھی نہیں کرتے تھے یہ بیچارے یتیموں کا نقصان ہونے لگ گئے بلکل ہی ہٹ گئے پیشے ڈر گئے فرمایا کہ نہیں یہ مقصد نہیں ہے قل اصلاح لہم خیر فرمایا کہ اصل مقصد جو ہے وہ یتیموں کی اصلاح اور ان کی بہبود ہے جس میں ان کی بہتری ہے وہ کرو وہ خاربار میں تمہاری اپنی شراکت ہو خارب تمہاری طرف سے اس کاروبار میں انویسمنٹ ہو وہ کرو لیکن اتنا یاد رکھنا وَإِن تُخَالِتُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اگر تم ان کے ساتھ شراکت بھی کرو تمہارے وہ بھائی ہیں لیکن اتنا یاد رکھنا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ کہاں تم فساد کروگے کہاں اصلاح کروگے کہاں تم انہیں نفع پہنچاؤگے کہاں تم اندر سے نقصان پہنچاؤگے یہ اللہ چی طرح سے جانتا ہے اللہ مفسد کو بھی جانتا ہے مُسْلِح کو بھی جانتا تمہاری نیتوں سے واقف ہے تمہیں شراکت کا تو حق ہے اجازت ہے لیکن اس شراکت میں اپنی نیت کو اور اپنے عمل کو صاف رکھنا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآَعْنَتَكُمْ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال سکتا تھا اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ تعالی بہت زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے زبردست ہے تو اسی کا حق ہے کہ اس کے احکام مانے جائیں اور حکیم ہے تو اسی کے احکام ہے جن میں حکمت ہوگی تمہاری سوچ میں وہ حکمت نہیں ہوگی جو اس کے احکام میں ہوگی وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لیا وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ایک مؤمن لونڈی جو آزاد نہیں ہے وہ ایک مشرق عورت سے جو آزاد ہے خوبصورت ہے مالدار ہے اس کے مقابلے میں ایک ایمان والی لونڈی سے نکاح کر لینا بہتر ہے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ خَاہِيَے مشرق عورت دیکھنے میں تمہیں بڑی ہی پیاری لگ رہی ہو اس کے مقابلے میں ایک غریب عورت لونڈی کالے رنگ کی بدصورت وہ بہتر ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ اور مشرق مردوں سے بھی اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو حتی یؤمنو جب تک کہ وہ ایمان قبول نہ کر لیں وَلَعَبْدُمْ مُؤْمِنُ ایک مؤمن غلام جو آزاد نہیں ہے آزاد نہیں ہے تو پیسے کیوں گے اس کے پاس غریب ہوگا آزاد نہیں ہے غریب ہے بدصورت ہے آپ کی قبیلے کا نہیں ہے لیکن اہلِ ایمان میں سے ہے خیرم مِن مشرق اس مشرق سے بہتر ہے وَلَوْا عَجَبَكُمْ دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے خوبصورت ہے آزاد ہے مالدار ہے اچھے قبیلے کا ہے جب تک وہ مشرق ہے اس کے مقابلے میں ایک غلام بدصورت شخص اگر وہ اہلِ ایمان میں سے ہے تو وہ بہتر ہے اچھے جانے گرامی یہاں ایک میعار دے دیا کہ دیکھو تمہاری پسند اور ناپسند کا میعار صرف دین ہونا چاہیے باقی جتنے تمہارے میعار ہیں ان کو سانوی درجہ حاصل ہونا چاہیے یہاں پہ حضور کا ایک ارشاد بھی سنا دینا چاہیے آپ ہم آیا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعَ لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا اور ہاں اس کے دین کی وجہ سے اور دین کو آخری درجہ دیا جاتا ہے اس لیے آپ نے آخر میں اس کا ذکر فرمائے دیکھو تم اگر دیندار عورت سے شادی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ معیار جو ہے وہ دینداری کو قرار دے دو باقی سب چیزوں کو سانوی درجہ دو تو یہ معلوم ہوا کہ اب معیار نہ تو ظاہری شکل رہی نہ دولت رہی نہ نسب نہ نسل ایک معیار ٹھہر گیا اور وہ دینداری ہے ایمان اور عمل صالح عجیز آنے گرامی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے لیکن اندوستان میں ہم نے ایک ہزار سال حکومت کری کہ یہ پھر بھی اقلیت میں رہے اور اس کا سبب یہ تھا کہ ہم نے اس آیت پہ عمل نہیں کیا ہم نے مشرک عورتوں سے شادیاں کی اس سے ہمارا پورے کا پورا ایک نظام جو تھا خاص طور پر مغل سلاتین نے ہمارے بادشاہوں نے مشرک عورتوں سے شادیاں کی اپنے محلوں میں اپنے محلوں میں اپنے درباروں میں ان کو جگہ دی اس سے ہماری سلطنت کو زوال ہو گیا اور اب بھی اگر دو تحزیبوں کو بالکل ختم کرنا ہو اس تحزیب کو بھی اس تحزیب کو تو آپ اس کی شادیاں کر لیتے ہیں نہ یہ باقی رہتی ہے نہ وہ باقی رہتی ہے ایک نئی چیز برامت ہو جاتی اور یہ اہل کتاب کے ساتھ جو شادی کی گنجائش رکھی گئی ہے اس کی بنیاد بھی یہی ہے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ خواتین سے رشتے کی جو اجازت ہے اس کی بنیاد بھی صرف یہ ہے کہ اگر اس بات کا امکان ہو کہ آپ کے گھر میں آنے سے وہ مسلمان ہو جائے گی تو اس شادی کا مقصد پورا ہو جائے گی اور اگر صورتحال بلکل برقس ہو کہ اس نکاح کے نتیجے میں آپ بھی ایمان سے جائیں تو ایسی شادی درست نہیں ہوگی اولئیک یدعون الیلن نار مشرق مرد ہوں مشرق عورتیں ہوں یہ تو تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں واللہ یدعو الیلجنت والمغفرت بیزن اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے ویبین آیاتہی للناس اللہ لوگوں کے سامنے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور ان کے مطابق عمل کریں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيبِ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ آپ سے حیز کے بارے میں مہواری کے بارے میں پوچھتے ہیں جو خواتین کو آتی ہیں قُلْ هُوَ عَذَاهُ فرما دیں کہ وہ تکلیف دے چیز ہے عذیت ہے نجاست ہے فَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيبِ حیز کے عالم میں خواتین سے دور رہو کنارہ کش رہو کنارہ کشی سے مراد یہاں جو ہے صرف میاں بیوی کے تعلق کی حد تک ہے اکٹھے رہنا ملجل کے رہنا جائز ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْخُرْنَ اور ان سے قُربت نہ کرو جب تک کہ وہ پاپ نہ ہو جائیں فَإِذَا تَطَحَّرْنَ اور جب وہ نحا دھولیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ عَمَرَكُمُ اللَّهُ تو ان سے قُربت اختیار کرو جیسے اللہ نے حکم دیا ہے دیکھیں عزیزہ نگرانی یہاں دو لفظ ہے ایک ہے تُحر اس کے معنی ہے خون کا بند ہو جانا ایک ہے تَطَحُر اس کے معنی ہے نحا دھو کے پاک ہونے تو تَطَحُر کے بعد ان کے نحا دھو چکنے کے بعد قُربت کی جا سکتی ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں کو اور بار بار پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ان سے پیار کرتا ہے تَطَحُر جسم کی ظاہری نجاست سے پاکیزگی کا نام ہے اور توبہ اندرونی باطن کی پاکیزگی کا نام ہے باطن کی نجاست کو دور کرنے کا نام اور یہاں تواب کے معنی ہوتے ہیں بار بار توبہ کرنے والا تواب ایک لفظ تو اللہ کی صفت ہے بار بار توبہ قبول فرمانے والا لیکن یہی لفظ تواب جو انسان کیلئے استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں کہ وہ شخص جو توبہ کرے پھر توڑ دے پھر توبہ کرے پھر توڑ دے اور بار بار توبہ کرتا رہے اس کو توبہ آپ کہتے ہیں یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے حضور ہر حال میں توبہ کرتے رہنا چاہیے اگر توبہ ٹوٹتی ہے تو ٹوٹتی رہے بار بار کرتے رہے اور اس چکر میں نہ پڑھیں کہ اب توبہ میں نے توڑ دی ہے تو اب پھر دوبارہ کیا کروں نہیں بازہ بازہ ہر آنچے ہستی بازہ لوٹاؤ لوٹاؤ جو کچھ بھی تم ہو اللہ کے حضور لوٹاؤ گر کافر ہو گبر ہو بد پرستی بازہ تم کافر ہو بد پرست ہو جو کچھ بھی ہو اللہ کے حضور لوٹاؤ این درگہ ماں درگہ نامیدی نیست صد بار اگر توبہ شکستی بازہ ماتے کہ ہماری درگاہ کی نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے تم سیکھوں مرد بے توبہ توڑ چکے ہو پھر بھی لوٹاؤ نساؤکم حرث لکم تمہاری بیلیاں تمہاری کھیتی ہیں فَأْتُو حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ تم جیسے چاہو اپنی کھیتی میں جا سکتے ہو عزیزانِ قرآنی آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل میں نے ایک موضوع پر گفتگو کی تھی کہ اللہ نے ایک تمثیل دی ہے میاں بیوی کے رشتے کی اور وہے لباس اور اس ایک لفظ لباس میں معانی کا سمندر چھپا ہوا اب آج ایک نئی تمثیل آگئے کسان اور کھیتی کی کہ تمہاری بیویاں تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں بات یہ ہے کہ انسانی زندگی میں تین چیزیں ہوتی ہیں جن کے پیچھے وہ ہمیشہ بھاگتا ہے جن کی وجہ سے وہ ہمیشہ لڑائیاں کرتا ہے فط میں وہ فساد پھیلتے ہیں تین چیزیں ذر ذن زمین یہ تین چیزیں ہیں ذر جو ہے دولت یہ بنیاد ہے معاشی نظام کی ذن یہ بنیاد ہے معاشرتی اور سماجی نظام کی اور زمین یہ بنیاد ہے سیاسی نظام کی اور اگر آپ اس تمثیل پر ارز کریں نساؤکم حر سلکو تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں تو ذرا دھیان دیں اس میں تینوں چیزیں سمٹ آئی ہیں کھیتی زمین ہے اور نساء زن ہے اور کھیتی سے آگے پہدوار ہو رہی ہے وزر ہے اس مثال کے اندر تینوں باتوں کو سمیٹ دیا ہے معاشیات کو بھی سیاست کو بھی اور سماجی نظام کو بھی اب آگے بڑھیں کھیت اور کسان کا کیا تعلق ہوتا ہے کھیت انسان کی ملکیت ہوتا ہے وہ جب چاہے اپنے کھیت میں آ سکتا ہے کہیں سیر کو نکلا پتا چلا کسی ویرانے میں پھر رہا ہے کسی جنگل میں پھر رہا ہے پتہ نہیں اس میں کسی طرف سے کوئی شیر آ جائے بھیڑیا آ جائے اس لیے کہ یہ جنگل ہے یہ ویرانہ ہے یہ خطرہ اس کو اپنے کھیت میں نہیں ہے یہ اس کی زمین ہے اس کا کھیت ہے اس کا باق ہے یہاں بے خطر جب وہ چاہے آ جا سکتا ہے اور پھر باہر کی زمین ہے ویرانہ ہے جنگل ہے سہرا ہے کہیں زمین آباد ہے کہیں آباد نہیں ہے یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے اپنا کھیت اس کی ذمہ داری ہے اس کو آباد کرنا ہے اس کے ایک ایک چپے کو سرسبز بنانا ہے اس میں پھل پھول اگانے ہیں اس میں میواجات اگانے ہیں اس میں فصلت اس میں سے لینی ہے یہ ذمہ داری ہے اور کھیت کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرنے ہیں اس کے لئے قربانی کرنے پڑے گی رات کو دو تین بجے اٹھ کے حل چلانا پڑے گا زمین کو نرم کرنا پڑے گا خات بھی دینی پڑے گی بیج بھی دینی پڑے گا پانی بھی لگانا پڑے گا پھر اس کی حفاظت بھی کرنے پڑے گی کیڑوں مکوڑوں سے چرن پرن سے آنے جانے والوں سے چور چکار سے آسمانی آفتوں سے اپنا کھیت ہے تو پھر اس کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی اور کبھی سوچیں کسان کو جتنی اپنے کھیت سے پیار ہوتا ہے کسی اور جیس سے پیار نہیں ہوتا اور اس کے کھیت میں کوئی غیر آدمی آ کے قبضہ تو کر کے دکھائے اس کے کسی حصے پہ دیکھیں وہ کیا کرتا ہے وہ اس کی ناک کا مسئلہ بن جاتا ہے اس کی غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے وہ جتنی محنت وہ اس کھیت پہ کرتا ہے وہ کسی اور چیز پہ نہیں کرتا ہے جتنا احساس ہے ذمہ داری اس کو اس کھیت کے بارے کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہوتا ہے جتنی قربانی وہ یہاں کرتا ہے کہ یہ اور نہیں کرتا ہے ایک کمشیل پہ آپ غور تو کریں اور یہی کھیت اس کی بقا کا ذریعہ بن جاتا ہے اسی کی وجہ سے وہ پیداوار اٹھاتا ہے زندہ رہتا ہے اپنی نسل کو باقی رکھتا ہے انسانی نسل کا بقا جو ہے وہ انسان مرد اور بیوی کے رشتے سے ہے یہی اس کی اصل سرمایہ کاری ہے اور عزیزہ نے گرامی آج آپ کو ایک بار کھول کے بیان کرنا انسان کی جو اصل انویسٹمنٹ ہے اصل اس کی جو سرمایہ کاری ہے وہ اس کے کارخانے نہیں ہیں وہ اس کی جاگیر نہیں ہے وہ اس کی دکانے نہیں ہیں اس کی اصل سرمایہ کاری جو ہے وہ اس کی اولاد ہیں یا جو اولاد کی جگہ آ جائیں اس کے شاگرد ہیں یہی اس کا صدقہ جاریہ ہیں ان کو چھوڑ جائے اور اس کے مرنے کے بعد وہ آگے دین پھیلاتے رہیں اصل انویسٹمنٹ یہ ہے ایک شخص اپنی اولاد چھوڑ جاتا ہے جو اس کے بعد بھی دین کو سمجھتے اور سمجھاتے رہتے ہیں دین کو پھیلاتے رہتے ہیں قرآن پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہیں حضور کی سیرت پاک پہ وہ جان دیتے رہتے ہیں پربانیاں کرتے رہتے ہیں بس اس سے بڑا سرمایہ اور کوئی انسان مرتا ہے اس کے سارے آمال لپیٹ دیے جاتے ہیں ہاں اس کی اولاد کے آمال جو ہیں وہ اس کو پہنچتے رہتے ہیں آج میں آپ سے شخص کہتا ہوں میں جب بھی وضو کرتا ہوں مجھے والد رحمت اللہ علیہ کی شکل سامنے آ جاتی ہے فوراً یہ وضو کرنا انہوں نے سکھایا تھا اب میرے دل مانتا ہے کہ میرے ہر وضو کا انہیں اجر اجر خود پہنچ رہا ہے وضو کرنا سکھایا انہوں نے نماز پڑھنے سکھائی سجدہ غلط کر رہا تھا تو ایک مر پر ڈھانٹا کی یہ غلط سجدہ کر رہے ہو یوں کرو سجدہ کرنا سکھایا سورہ فاتحہ ٹھیک کرائی تلفز ٹھیک کرائی اب جتنے عرصہ میں نماز پڑھتا رہوں گا اور صرف میں نہیں میری اولاد بھی جتنا عرصہ نماز پڑھے گی کہ میں نے والد سے سیکھی اپنی اولاد کو سکھائی وہ سب کرائیڈٹ ان کو خود بخود پہنچتا اصل سرمایہ کاری یہ ہے بھائی باقی جتنی سرمایہ کاری آپ کی ہے وہ موت کے جھٹکے سے آپ سے منقطع ہو جاتی ہے آپ کی جاگیر آپ کا کارخانہ آپ کے دکانے آپ کا سب سرمایہ موت کے ایک جھٹکے سے وہی ختم ہو گیا آپ کو اس سے کوئی تعلق اب نہیں رہا ہاں یہ سرمایہ جو ہے اس کھیتی کا کہ آپ نے اس کھیتی سے ایک پیداوار اٹھائی بیٹوں کی شکل میں بیٹیوں کی شکل میں ان کی آپ نے ٹھیک دینی تربیت کی ان کو آپ نے صحیح دین اور اخلاق کا علم اور تربیت دی اور آگے وہی تربیت وہ آگے دنیا میں پھیلاتے اس سے بڑی پیداوار کوئی نہیں اور یہی بات ہے جہاں فرمائی وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اپنے مستقبل کے فکر کرو اپنی اصل پیداوار اٹھانے کی فکر کرو وَاتَّقُ اللَّهُ اور کھیت میں کسان بن کر رہنا بھی ذمہ داری کا کام ہے وَاتَّقُ اللَّهُ یہ بھی تقوی اختیار کرتے ہوئے یہ ذمہ داری پوری کرو عزیزانِ گرامی ایک بات بتا دوں ہماری جتنی پیٹائی بیویوں کی وجہ سے ہوگی کسی اور وجہ سے نہیں ہوگی اور بڑے بڑے مولیوں کی پیٹائی ہوگی اس نے میرے بھی بتا دوں میں جانتا ہوں ایک بڑے مولی صاحب میرے گھر کے پاس رہتے تھے سعودی عرب میں تو نماز بھی پڑھاتے تھے تو ایک دن کہنے لے گے کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں تو آپ کیا فتوہ دیتے ہیں میں نے کہا حرام ہے تمہاری لئے دوسری شادی میں نے کہا کیوں کہتے ہیں کیوں قرآن میں تو لکھا ہے آیت پڑھ کے سنا دی فَنْكِهُمْ عَطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَانِ مَثْنَا وَثُلَاثَ اَوْرُوْتَ میں نے کہا مولی صاحب یہ آیت تمہاری لئے نہیں ہے یہ تو میرے لئے ہے میں چاہوں تو دوسری شادی کر سکتا ہوں تم نہیں کر سکتے ہو کہنے لے کہ کیوں میں نے کہا مجھے پتا ہے تم نے ایک بیوی کو تم نے اس کے گھر میں اس کو جہنم دیا ہوا ہے تم ایک بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہے ہو تمہارے شور شہب اور سارب برطنوں کو توڑنے کی آوازیں یہاں تک پہنچتی ہیں ایک بیوی کے تم حق دار نہیں ہو تو دوسری کا رشتہ یہ مسنہ و سلاسہ اور عباہ کہاں سے آگیا ایک حق ادا کرو اور وہ حق ادا کر کے تم سیر ہو گئے پتا چلا کہ تم نے تو سارے حقوق ادا کر دی لیکن بیوی بزاری سے حقوق کا ادا نہیں ہوئے کوئی مشکل پیش آگئی اولاد نہیں ہوئی یا بیوی نے کہا کہ دیکھو تم مجھ سے تمہارے حقوق پورے نہیں ہوتے تم دوسری شادی کر سکتے ہو تو کر لو لیکن پتا یہ چلا کہ بیوی تو آپ کے سارے حقوق پورے کر رہی ہے اور آپ ہی پورے نہیں فرما رہے اور پھر دوسری کیسری چوتھی بیوی کے لیے بھی جا رہے ہیں اور سہارا قرآن کا لے رہے ہیں سبحان اللہ ایسی کوئی بنجائش نہیں عزیزانِ گرامی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسال پاتے ہوئے وفات پاتے ہیں جو آخری الفاظ ہیں دو نصیحتیں ہیں آپ کی السلام وما ملکت ایمانکو دیکھو دو چیزوں کا خیال کرنا ایک نماز کا اور ایک بیویوں کے حقوق کا روحانی دنیا میں سب سے زیادہ پٹائی ہو جائے گی تو نماز پہ ہو گی اور مادی دنیا میں یعنی حقوق اللہ میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ نماز ہے اور حقوق العباد میں جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ بیوی کے حقوق ہیں والدین کے حقوق بیوی کے حقوق سے زیادہ ہیں لیکن ہم والدین کے حقوق میں عام طور پہ اتنا ظلم نہیں کرتے جتنا بیوی کے حقوق میں ظلم کرتے ہیں اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی جو زیادہ خطرے کا مجھد تھی اللہم اسلی على سیرنا محمد وعلى آل سیرنا محمد وبالی ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاغفلت حسنة واقنا عزابنا اللہم انک عفو تحب الافوا فاعفو اللہم انک عفو تحب الافوا فاعفو اللہم غفقنا لما تحب وترضى من القول والفعی والعمل والنیت والهد اے اللہ یہ چند گھڑیوں کے لیے ہمارا یہاں آنا بیٹھنا تو اپنے راستے میں قبول فرما اور اے اللہ ہمیں اس راستے میں اور آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اپنی راہ میں وقت مال جان لگانے کی توفیق فرما اے اللہ اپنی راہ میں جینا اور اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین